اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو اپنا ٹیچر ڈاٹ کاؤ لاس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کر رہا پروبیبلیٹی ڈسٹریبیوشن کو اور اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اسی پروبیبلیٹی ڈسٹریبیوشن کی ٹائپس کو تو اگر میں بولوں کہ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹائپس آف پروبیبلیٹی ڈسٹریبیوشن امپورٹن ٹاپک ہے تقریباً تقریباً میں آپ کو بولوں کہ پانس سے دس نمبر کا سوال بیکوم میں اس کا لازمی آتا ہے بیکوم لیول پہ اس کا لازمی آتا ہے تو ٹائپس آف پروبیبلیٹی ڈسٹریبیوشن ظاہر سی بات ہے میں آپ کو بتایا پرویبلیٹی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ رینڈم ڈسٹریبیوشن پر ڈسٹریبیوشن چار مگر وہ ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں دو طریقے میں ایک ہوا ہے ڈسٹریبیوشن اور ایک ہوا ہے کانٹینیوز پہ ٹھیک ہے مہین اب یہ جو ڈسکریڈ ہے ڈسکریڈ پروبیبیلٹی ڈسٹریبوشن پہ تین طریقی کی ٹائپز ہوتی ہیں اس میں ہوتی ہیں ایک دو تین اور اس میں صرف ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے مہین تو سب سے پہلے ہوتا ہے بائنومیل ڈسٹریبوشن اس کے بعد آتا ہے پوائزن ڈسٹریبوشن اور تیسرا ہوتا ہے ہائپر جومیٹرک ڈسٹریبوشن یہ تین طریقے کی ٹائپز ہوتی ہیں پروبیبیلٹی ڈسٹریبوشن پہ in the form of random variables اور random variables میں discrete variables ہونے چاہیے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں discrete variables اور یہ دونوں کیا ہیں میرے یہ دونوں میرے random variables ہیں ٹھیک ہے اور continuous random variable جب ہوگا اب یہ discrete اور continuous کیا ہوتا ہے میں اس کی وحث پہ نہیں جا رہا میں بتا دوں گا کیا ہوتا ہے اس کی already ایک ویڈیو ہمارے چینل میں آپ کو مل جائے گی میں اس کی ویڈیو ایک separate بنا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے discrete کی اور continuous کی کوئی issue نہیں ہے مگر ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو ہمارا جو main objective ہے ابھی وہ binomial, poison اور hypergeometric وہ forgo ہو جائے گا تو ہم کوشی یہی رکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم چل رہا ہے اس پہ چلائیں ان دولوں کی ویڈیوز ہم separate بنا دیں گے کوئی issue نہیں ہے continuous میں اگر آپ کی types ہوگی وہ ہوگی normal distribution ٹھیک ہے تو چار طریقے کی types ہوگئیں 1, 2, 3 and 4 یہ تین جو ہے comparatively آسان ہے یہ جو ہے تھوڑا سا میں کہوں گا مشکل ہے اس میں ہم table بھی use کرتے ہیں جس کو z table بھی کہتے ہیں وہ بھی use کرتے ہیں اس کے کس طریقے سے ہم z table کو دیکھتے ہیں وہ ہم ایک separate ویڈیوز بنے گی normal distribution کی ایک بڑے سینیریوز میں لے کے ہم اس پہ discussion کریں گے start ہم کرنے جا رہے ہیں binomial distribution سے binomial distribution اب دیکھیں سین یہ ہے سینیریو کچھ اس طریقے کا ہے کہ paper میں آپ کے پاس سوال آ جائے گا اب سوال کو آپ نے خود identify کرنا ہے کہ اس میں binomial لگے گا poison لگے گا hypergematik لگے گا یا پھر normal لگے گا یہ آپ کو خود identify کرنا ہے paper میں بہت یہ 10% اس کی probability ہے کہ سوال میں آ جائے کہ poison سے solve کرو تو پھر تو صحیح یہ پھر تو identify کرنا آسان ہے اگر سوال میں نہیں لکھا ہوا تو identify کرنا مشکل ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے اب آپ نے کس طریقے سے identify کرنا ہے start میں کرنا ہوں binomial سے binomial کو identify کرنے کے لیے چار طریقے ہیں سب سے پہلے تو یاد رکھو binomial میں cases آئیں گے تو finite کا word use نہیں ہوگا مطلب میں finite کیوں لکھا ہے میں نے میں نے یہ لکھا ہے کہ جو بھی event perform ہوگا event perform ہوگا اس کی جو number of trials ہوں گے وہ finite ہوں گے مطلب کہ وہ جو trials ہوں گے میں ایک کوئن کو toss کر رہا ہوں چار دفعہ کر رہا ہوں پاس دفعہ کر رہا ہوں چھے دفعہ کر رہا ہوں دس دفعہ کر رہا ہوں بارہ دفعہ کر رہا ہوں پندرہ دفعہ کر رہا ہوں تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی limit پہ مجھے اس کو stop کرنا ہے stop کرنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو وہ جو trial ہے وہ کیا ہے finite ہے پہلا دوسرا جو case ہے دوسرا جو case ہے وہ case ہے تو independent event جو میں perform کروں گا جو میں trial میں نے کرا اس میں کوئی بھی event آتا ہے تو وہ event جو ہوگا وہ independent ہوگا وہ کسی بھی دوسرے event پہ depend نہیں کرے گا اب بولو سر سمجھ میں نہیں آیا finite کیا ہوتا ہے independent کیا ہوتا ہے چلو سمجھتے ہیں اس کو میں نے ایک bag رکھا یہ bag ہے میرا اس bag میں میں کہتا ہوں four اور six میں کہتا ہوں چار اور چھے چار میرے پاس black ہیں چھے میرے پاس blue ہیں چار black چھے blue کیا balls example میں نے بولا میرے پاس ایک bag ہے اس bag میں چار black balls ہیں اور چھے blue balls ہیں ٹھیک ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس میں نے ایک bag سے کیا نکالا ایک ball نکالی ٹھیک ہے اب جب میں نے ایک ball نکالی تو میرے پاس اندر ابھی بھی ten balls ہی ہیں کیوں کیونکہ پہلا event دوسرے event کو تبدیل نہیں کر رہا تو میں یہ ہی ہوں گی سمجھ میں آئی بات the outcome of the first will not change the outcome of the second event جو میں پہلے event کے جو outcome ہے وہ second event کے outcome کو change نہیں کرے گا اس کو کہتا ہوں independent event یا پھر یا پھر with replacement جو بھی ball میں نکالوں گا وہ ball میں یہ assume کر رہا ہوں کہ وہ automatically کیا ہو جائے گی replace ہو جائے گی اس کا مطلب اس کا مطلب probability of probability of every event will remain same probability of every event will remain same کیونکہ ہر event پہ میرے پاس دس ball ہی موجود ہے میں نے ایک نکالی آپ آئے چھپکے سے آپ نے اس کے اندر وہ ball ڈال دی میں اس میں binomial میں ہمیشہ چلوں گا تو دو تین چیزے ہو گئی ایک finite tries ٹھیک ہے میں دس دفعہ ball نکال رہا ہوں finite tries میرے tries ایک دفعہ رکھ جائیں گی پھر میں کہتا ہوں events میرے independent ہیں تو probability بھی میری ہر event کی سیم رہے گی اور چوتھا case جو بہت important case binomial کا سوال ہمیشہ وہیں سے آپ لوگ کو سمجھ میں آئے گا اور وہ case ہے میرا binomial کے سوال ہمیشہ dual in nature ہوتے ہیں dual in nature مطلب کہ یا تو success ہوگی یا پھر failure ہوگی یا تو true آئے گا یا پھر false آئے گا success اور failure کے درمیان میں یہ دونوں کی سینریو گھومتے ہیں ہمیشہ success اور failure یہ سین ہے binomial distribution پہ سمجھ رہے ہو اس کی probability میں کہتا ہوں کہ بھائی میرے پاس ایک bag ہے اس میں دس balls ہیں میں نکال رہا ہوں کیا probability ہے کہ black ball آتی ہے تو black ball آنے کی probability four upon ten blue ball آنے کی probability six upon ten یہ نکالی میں نے probability ابھی میں نے probability distribution نہیں نکالا ابھی میں نے آپ کو یہ سمجھایا کہ probability کیسے نکلے گی اب ہم move کریں کہ اس کی probability distribution میں کیا فرق ہے یہ جو success اور failure کو ہی میں بات کری اس میں کیا فرق ہے نئی example کر ہوا اس میں آپ کو سمجھا دوں گا کس سمجھا